اسلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے سونو میٹر اردو میں ہم اسے سوت پیما کہتے ہیں عربی زبان میں سوت کا مطلب آواز ہوتا ہے اس مناسبت سے سوت پیما کا مطلب ہوتا ہے آواز کی پیمائش کرنے والا یعنی سونو میٹر یا سوت پیما ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو آواز کی پیمائش کر سکتا ہے یا آواز سے ریلیٹڈ تجربات کر سکتا ہے آپ یاد رکھئے سونو میٹر جو ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے آئیے اب ہم سب سے پہلے اس کی بناوات پر غور کرتے ہیں یہاں آپ جیسا دیکھ رہے ہیں سونو میٹر لکڑی کے ایک لمبے کھوکلے باکس پر مشتمل ہوتا ہے اس باکس کو ساؤنڈ باکس کہتے ہیں جیسا آپ ابھی دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک ساؤنڈ باکس یعنی آواز کا صندوق ہے اور یہ چوکور ہے اور اندر سے پورا کھوکلا ہے اس باکس کے اندر ہوا موجود ہے اور اس ہوا میں پیدا ہونے والے ارتعاش جو ہے ان کو باہر نکالنے کے لیے ارتعاش کے ذریعے جو آواز پیدا ہوگی اس آواز کو باہر سننے کے لیے سائیڈ میں سراخ ہوتے ہیں دائرہ نوما سراخ ہوتے ہیں تو یہاں آپ جیسا دیکھ رہے ہو یہ جو دو دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں بسیکل یہ دونوں دائرے دو سراخ ہیں تاکہ اندر کی آہواز جو ہے وہ باہر آ سکے اس سونو میٹر باکس کو ہم لکڑی کے ایک ٹیبل پر رکھیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک لکڑی کا ایک بڑا سا ٹیبل ہے جس پر ہم نے سونو میٹر باکس کو رکھا ہوا ہے اس سونو میٹر کے ایک سرے پر یہاں پر ایک ہک لگا ہوا ہوتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہو اس ہک کے ساتھ ہم ایک مضبوط دھاگہ یا کوئی دھاتی تار کا ایک سرہ باندھیں گے اور اس دھاگے کا دوسرا سرہ اس پلی کے ذریعے یعنی چرخی کے ذریعے دوسری جانب ایک ہینگر کے ساتھ باندھا جائے گا اس ہینگر کے ساتھ ہم سلوٹڈ ویٹس مطلب وزن لگائیں گے تاکہ تار میں یا دھاگے میں تناؤ پیدا ہو سکے اوکے اب آپ دیکھئے کہ جب ہم اس میں وزن لگائیں گے تو یہ تار جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا اوکے اب اس تار میں یا اس دھاگے میں ارتیاشی لمبائی ہم کو گننا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر دو مسلس نمہ یا منشور نمہ بلوکس استعمال کریں گے جن کو پی اور کیو سے دکھایا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو پیلے کلر میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پی اور کیو یہ دونوں مسلس نمہ یا منشور نمہ دو بلوکس ہیں ان کے درمیان کا جو دھاگہ ہے صرف اتنا ہی دھاگہ ارتیاش کرتا ہے اوکے یہاں آپ دیکھیں کہ نکات اے اور بی ہم کو دکھائی دے رہے ہیں تو ان دونوں نکات کے درمیان جو دھاگہ ہے اس دھاگے کے بلکل بیچوں بیچ میں کاغس کا ایک ٹکڑا یعنی پیپر رائیڈر جو ہے وہ اس پر رکھا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کاغس کا ایک ٹکڑا تو اس کو پیپر رائیڈر کہیں گے اور یہ دھاگے کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے اوکے جب ہم اس ٹیوننگ فور کو یعنی یہ جو سور دو شاخہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس ٹیوننگ فور کو جب ہم وائبریٹ کریں گے اور وائبریٹ کرنے کے بعد اسے اس دھاگے کے قریب لائیں گے یا پھر اس کے یہ جو اسٹیم ہے اس اسٹیم کو سو نو میٹر کے اوپری سطح کے ساتھ ٹچ کریں گے یہاں پر تب پورا کا پورا سو نو میٹر باکس وائبریٹ ہوں گا یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نکات اے اور بی کے درمیان کا جو تار ہے وہ تار وائبریٹ ہوں گا اوکے لیکن اگر یہ تار وائبریٹ ہوتا ہے تو اس کے وائبریشن کی وجہ سے جو پیپر رائیڈر ہے کاغس کا جو تکڑا ہے وہ آپ کو لرستے ہوئے دکھائی دے گا مطلب وہ آپ کو تھر تھر کاپتے ہوئے نظر آئے گا ایسا آپ کو نظر محسوس ہوگا کہ وہ کاغس کا جو تکڑا ہے وہ ہل رہا ہے یا اس کے اندر وائبریشنز ہو رہے ہیں یعنی تار کے وائبریشنز کو دیکھنے کیلئے ہم نے پیپر رائیڈر کو استعمال کیا ہے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی سونو میٹر یہ جو باکس ہے ہم اس کو تجربے میں کس طرح سے استعمال کریں گے تو دیکھئے بہت سمپل سی چیز ہے ہم ٹیونی فورک لیں گے اس کو وائبریٹ کریں گے اور وائبریٹ کرنے کے بعد اس کو سونو میٹر کے اوپری سطح کے ساتھ لاکر اس کو ٹچ کریں گے جیسی ہم اس کو ٹچ کریں گے تو ٹچ کرتے برابر پورا تار وائبریٹ ہوں گا اور وائبریشن کی وجہ سے کاغس کا ٹکڑا جو ہے وہ ہلتے میں نظر آئے گا اب مان لیتے ہیں کہ جو ٹیوننگ فورک ہے اس کی فریکوینسی کیپیٹل این ہے اور جو تار ہے اس کی فریکوینسی سمال این ہے تو اگر یہاں پر گمک کی حالت پیدا ہوتی ہے یا گونج کی حالت یا ریزوننس اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ٹیوننگ فورک کی تواتیر اور تار کی تواتیر دونوں میچ ہو جائے گی یعنی یہاں پر گمک کی حالت کیلئے خاص بات کیا ہوگی کہ کیپیٹل این اور اسمال این یہ دونوں ایک دوسرے سے مساوی ہوں گے اور جب یہ دونوں مساوی ہوں گے تو اس وقت تار اتنے زور سے وائبریٹ ہوگا کہ کاغس کا ٹکڑا مرتائش ہو کر پر نیچے گر پڑے گا تو آپ یاد رکھئے اگر کیپیٹل این اور اسمال این یہ دونوں ایک دوسرے سے ایکول ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں تار بہت زور سے وائبریٹ ہوگا گمک کی حالت پیدا ہوں گی اور پیپر آئیڈر گر پڑے گا اگر ہم اسمال این کا فارمولا یہاں لاکہ رکھ دیں تو ہم کو ملے گا کیپیٹل این ایکول ٹو ون اپون ٹو ایل انٹو انڈر روٹ ٹی بائی ایم ظاہر ہے یہاں پر ایل ٹی اور ایم ان قیمتوں کو معلوم کر کے ہم آسانی کے ساتھ ٹیوننگ فورگ کی تواتیر جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں تو کسی بھی سونو میٹر کے اندر جو ٹیوننگ فورگ استعمال کی جائے گی اس کی تواتیر آسانی کے ساتھ معلوم کرنے کے لیے یہ تجربہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس فارمولے کے ذریعے گمک کی حالت پیدا کر کے ہم ٹیوننگ فورگ کی تواتیر معلوم کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم الگ الگ قوانین کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں تو جیسا آپ جانتے ہیں ہمارا پہلا جو قانون ہے وہ لمبائی کا قانون ہے تو آئیے دیکھتے ہیں لمبائی کے قانون کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے ہم دو الگ الگ ٹیوننگ فورگ استعمال کریں گے فرض کیجئے کہ پہلی ٹیوننگ فورگ کی تواتیر اسمال این ون ہے اس ٹیوننگ فورگ کو استعمال کیا گیا اور اس کو استعمال کر کے گمک کی حالت پیدا کی گئی فرض کیجئے کہ گمک کی حالت کے لیے جو ارتیاشی لمبائی ہم کو ملی وہ الون ہے اس حالت میں ہم این ون ضرب الون اس پرادکٹ کو ہم نو ڈاؤن کریں گے اوکے یہاں جیسا آپ دیکھ رہے ہو این ون ضرب الون یہ نمبر یہ جو حاصل ضرب ہے یہ جو پرادکٹ ہے اس کو ہم نو ڈاؤن کریں گے اوکے اب فرض کیجئے کہ ہم نے دوسری ٹیوننگ فورگ لیے جس کی تواتیر این ٹو ہے اس تواتیر کے لیے ہم پھر سے یہ تجربہ ریپیٹ کریں گے اور اس مرتبہ ہم ارتیاشی تار کی لمبائی ال ٹو کو نو ڈاؤن کریں گے اسی طرح سے ہم بہت سارے الگ الگ ٹیوننگ فورس بھی لے سکتے ہیں لیکن ہر مرتبہ ہم تواتیر اور ارتیاشی لمبائی کا حاصل ضرب نو ڈاؤن کریں گے اس تجربے میں حاصل ہونے والے جتنی بھی قیمتیں ہیں یا اس تجربے کے جو مشاہدات ہیں ان میں یہ نظر آتا ہے کہ این ون ضرب این ون جو ہے وہ ہمیشہ این ٹو ضرب این ٹو کے برابر ہوگا اس ایکول ٹو این ٹیری ضرب این ٹیری کے برابر ہوگا مطلب تواتیر اور ارتیاشی لمبائی کا جو حاصل ضرب ہے وہ ہم کو مستقل ملے گا یعنی این ضرب این ایکول ٹو کانسٹنٹ اگر ایل کو شفٹ کریں تو یہ آئے گا این ایکول ٹو کانسٹنٹ اپان ایل این اور اگر ایکول ٹو اور کانسٹنٹ ہٹا دیا جائے تو یہ آئے گا این پروپورشنل ٹو ون اپان ایل یہ لمبائی کا قانون ہے اس طریقے سے ہم نے سونو میٹر کو استعمال کر کے لمبائی کے قانون کی تصدیق کر دی ہے مطلب اس طرح سے تجرباتی بنیاد پر ہم لمبائی کے قانون کی تصدیق کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پورا جو ڈیٹیلز ہیں یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ نے اسے نوڈ ڈاؤن کر لیا ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تناؤ کے قانون کی تصدیق کیسے کرتے ہیں تناؤ کے قانون کے اندر ہم دھاتی تار کی جو خطی کا صافت ہے اور تار کی جو ارتیاشی لمبائی ہے ان دونوں کو مستقل رکھیں گے اس مرتبہ ہم ٹیوننگ فورک چینج کریں گے اور ساتھی ساتھ وزن بھی چینج کریں گے تو مان لیجئے کہ پہلی ٹیوننگ فورک کی تواتھیر اسمال این ون ہے اور پہلا تناؤ کیپیٹل ٹی ون ہے جس کے لئے گمک کی حالت حاصل ہو رہی ہے اس تجربے میں ہم این ون اپان انڈر روٹ ٹی ون یہ جو تناسب ہے اس کی قیمت کو ہم معلوم کریں گے یعنی یہاں پر ہمارا ابھی مقصد کیا رہے گا این ون اپان انڈر روٹ ٹی ون یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس تناسب کو ہم نوٹ ڈاؤن کریں گے اوکے اب مان لیتے ہیں کہ ایک دوسری ٹیوننگ فورک ہمارے پاس ہے اس کی تواتیر جو ہے وہ این ون ہے تو ہم یہاں پر اس دوسری ٹیوننگ فورک این ون کے لئے ایک دوسرا تناہو لیں گے ٹی ٹو جس کے لئے گمک کی حالت پیدا ہوگی اور اب ہم این ون اپان انڈر روٹ ٹی ٹو اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں گے یعنی یہ تناسب کی قیمت ہم معلوم کریں گے جب ہم اس تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو اس تجربے میں حاصل ہونے والی تمام قیمتوں سے یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ این ون اپان انڈر روٹ ٹی ون اس ایکوال ٹو اپان انڈر روٹ ٹی ٹو اس ایکوال ٹو اپان انڈر روٹ ٹی ٹی اینڈ سو آن مطلب تواتیر اور تناہو کے جزر المربع کا تناسب کانسٹنٹ آئے گا تو ان جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ این اپان انڈر روٹ ٹ ایکوال ٹو کانسٹنٹ انڈر روٹ ٹ کو ادھر شفٹ کریں تو یہ آئے گا این ایکوال ٹو کانسٹنٹ انڈر روٹ ٹ اور ایکوال ٹو اور کانسٹنٹ ہٹا دیں تو این پروپورشنل ٹو انڈر روٹ ٹ ہو جائے گا یہ فارمولا جو ہے یہ تناہو کا قانون ہے اس طرح سے ہم تناہو کے قانون کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں بائی یوزنگ سونو میٹر مجھے یقین ہے کہ آپ کو تناہو کے قانون کی تصدیق کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا تو یہاں پر ہمارے لئے مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ دو ٹیوننگ فورک ہم نے لئے اور دو الگ الگ تناہو لئے اب ہمارا تیسرا اور آخری قانون جو ہے وہ ہے خطیق اصافت کا قانون یعنی Law of Linear Density تو دیکھئے Law of Linear Density کو اگر ہم کو پروف کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کو Linear Density کو چینج کرنا ہوگا لیکن خطیق اصافت یا Linear Density کا تعلق دھات کے یا تار کا جو تار کی کا جو مادہ ہوتا ہے تار کی جو دھات ہے اس کے مادے کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پر تار کو چینج کریں گے یعنی خطیق اصافت کو بدلنے کے لئے ہم الگ الگ تاروں کو استعمال کریں گے تو مان لیجئے کہ پہلی tuning 4 کی تواتیر N1 ہے اور پہلے تار کی خطیق اصافت Small M1 ہے ان دونوں کمبینیشن کے لئے ہم کو گمک کی حالت پیدا ملی تو اگر گمک کی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پر اس مرتبہ ہم جو لمبائی ہم کو ملی یعنی ارتیاشی تار کی لمبائی جو گمک کیلئے ہم کو ملی L1 ہم L1 اور انڈر اوٹ M1 ان دو لوگوں کا حاصل زراب نوڈ ڈاؤن کریں گے تو یعنی یہاں پر ہماری چیز جو ملی ہم کو کیا ملی L1 زراب انڈر اوٹ M1 اب ہم دوسری tuning 4 لیتے ہیں مان لو کہ دوسری tuning 4 کی تاریر N2 ہے اور دوسرے تار کی جو خطی کا صافت ہے وہ M2 ہے اس کے لئے ہم گمک کی حالت پیدا کریں گے فرض کرو کہ L2 لمبائی کے لئے گمک کی حالت پیدا ہو رہی ہے اگر L2 لمبائی کے لئے گمک کی حالت پیدا ہوتی ہے تو ہم یہاں پر L2 زراب انڈر اوٹ M2 یہ حاصل زراب اس کو نوڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم نوڈ ڈاؤن کریں گے یہاں اس تجربے میں یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ L1 زراب انڈر اوٹ M1 equal to L2 زراب انڈر اوٹ M2 مطلب یہ جو حاصل زراب ہے لمبائی کا اور خطیق صافت کے جذر کا یہ مستقل ملے گا تو L زراب انڈر اوٹ M equal to آ جائے گا constant اب کہ اگر N proportional to one upon L ہے اور L اور انڈر اوٹ M کا حاصل زراب constant ہے تو ہم L کی جگہ پر انڈر اوٹ M کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے مسات نمبر 1 کو اگر استعمال کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ N proportional to one upon انڈر اوٹ M اوکے مسات امبر ایک میں دونوں دونوں کا حاصل زراب constant ہے اس لئے اوکے تو یہ آجائے گا N proportional to under root M یہ formula جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے تو یہ law of linear density ہے یعنی خطیق اصافت کا قانون ہے اس طرح سے ہم سونو میٹر کو استعمال کر کے خطیق اصافت کا جو قانون ہے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں یعنی law of linear density جو ہے اس طرح سے verify کیا جا سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو سونو میٹر کی بناوٹ اس کا طریقہ اکار اور سونو میٹر کو استعمال کر کے لمبائی کے قانون تناؤ کے قانون اور خطیق اصافت کے قانون کی تصدیق سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ حافظ